ہیلو فرنس ویلکم پاکٹو یار اون چانل سولو اچھا تو آج ہم بات کرنے والے اون پلانٹس کے بارے میں جسے مونسون یا رینی سیزن میں آرام سے گروہ کیا جا سکتا ہے ہم بات کریں گے پہلے جو کچھ کٹنگز پھر کچھ بیبی پلانٹس سے سپریٹ ہو کر کے گروہ کرنے والے اور پھر کچھ سیٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کو ابھی ہم پلانٹ کرتے ہیں اور وہ ونٹر میں آرام سے اچھا بلومنگ لیتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ پہلا پلانٹ ہے ہمارا یوفروبیا یوفروبیا میں بہت ساری ویرائیٹیز ہوتی ہیں یہ جو ویرائیٹی میں دکھا رہی ہے صرف لیوز سے ہوتی ہیں اس میں فلارنگ نہیں ہوتی ہے سیکنڈ بلانٹ ہمارا ہے سنگونیم جس کی روٹس آرام سے اوپر سے دیکھ جاتی ہیں اور ہم ایزیلی وہاں سے روٹس آرام سے دیکھنے کٹ کر کے الگ کر سکتے ہیں اور پلانٹ کر سکتے ہیں تیسرا ہوتا ہے ڈیفن باکیا ڈیفن باکیا میں بہت ساری ویرائیٹیز ہوتی ہیں ان کے سٹمز آپ دیکھ رہے ہیں کٹ کر کے ایزیلی پلانٹ ہو جاتے ہیں اور وہیں سے روٹس بھی نکلتی ہیں اور وہیں سے نیا پلانٹ بھی جنریٹ ہو جاتا ہے ایزیلی یہ دیکھیں آپ کو روٹس دکھ رہی ہیں آرام سے آپ کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں یہ ہے پلانٹ ڈیفن باکیا کا یہ تھوڑا زہریلا بھی ہوتا ہے اس لئے خاص کر اسے بچوں اور آنیمل سے دور رکھا جاتا ہے ہمارا فورتھ ویرائیٹی ہے باغنویلیا باغنویلیا آرام سے کٹنگ لگتی ہے بہت ہاں تھوڑا اس میں روٹس آنے میں تھوڑا ٹائم دوریش ہے زیادہ لگتا ہے آپ اس طرح سے یا تو پیڑ میں ہی باندے کلم جیسا یا تو آپ ایسے کٹنگ کر کے پیڑ سے کٹنگ کو الگ کر کے بھی گروہ کر سکتے ہیں دونوں طریقے اچھے ہیں پانچوے نمبر پہ ہمارا آتا ہے یورفو بیا ملی یورفو بیا ملی میں کیا ہے یہ بھی اسی کا ہی ایک ویرائیٹی ہے اس میں کیا فلارنگ آتی ہے پہلے میں شور نہیں تھی اس لئے میں نے دکھا ہے اس کی کٹنگ لگتی ہے یا نہیں بعد میں میں نے اس کی کٹنگ لگا کے بھی ٹرائے کیا ہے اس کی کٹنگ بھی ہزلی لگ جاتی ہے تو آپ پلیز ٹرائے کرے گا اور مجھ سے شیئر کرے گا کامنٹس میں ضرور بتائے گا اس کی کٹنگ لگی یا نہیں لگی اس کی فول بہت پیارے آتے ہیں خاص کر ونٹرز میں اس کی فلاز بہت اچھے لگتے ہیں سکھت نمبر پہ کلونچے ہے کلونچے بہت ہی ایزی پلانٹ ہوتا ہے آپ لیو سے بھی پلانٹ کر سکتے ہیں اور سٹیم سے بھی کر سکتے ہیں بہت سندر سے فلاز آتے ہیں ساتھوے نمبر ہے ایک لفیا یہ بھی کٹنگ سے ایزیلی پروپوگیٹ ہو جاتا ہے آٹھوے نمبر پہ ہے کلورو فائٹم اس کو سپائیڈر پلانٹ بھی کہتے ہیں جس میں سے ایسے کچھ برڈز سے لٹکتے ہیں ان کو بھی ہم پلانٹ کر سکتے ہیں نوے نمبر پہ ہے ڈریسینا ریفلیکسا اس کی بھی بہت سارے ویرائیٹیز ہوتی ہیں کچھ چوڑی پتیوں والی ہوتی ہیں کچھ پتلی پتیوں والی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کٹنگ سے ایزیلی پلانٹ کر سکتے ہیں یہ ڈریسینا کے ہی کچھ ویرائیٹیز ہیں جو ایزیلی کٹنگ سے پروپوگیٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے پہلے جو ایک چوڑی پتی کے آپ نے دیکھی یہ سب پروپوگیٹ ہو جاتی ہیں تسوے نمبر پہ ہے ہمارا بہت ہی فیمس پودہ کروٹن کروٹن کی بہت سارے ویرائیٹیز ہوتی ہیں ان کی لیفز میں بہت دیفرنس ہوتا ہے کچھ پتلی لیفز کے ہوتے ہیں کچھ بہت بڑی لیفز کے ہوتے ہیں کچھ سٹار شیوٹ لیفز ہوتی ہیں کسی کی لیفز تھوڑی مولڈڈ ہوتی ہیں موڑی ہوئی ہوتی ہیں تو کروٹن بہت ہی پیارا انڈور پلانٹ ہے سیمی شیڈ ایرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کو بہت ایزیلی پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے آپ کو نرسری میں کتنے سارے کروٹن پروپوگیٹ کیے گئے ہیں سب سٹیمز سے پروپوگیٹ کیے گئے ہیں اور ان کا ریٹ بھی اراؤنڈ سیونٹی سے اب ابھی ہوتا ہے اس سے نیچے کہیں نہیں دیکھا میں نے رکھا گیاروے نمبر پہ ہمارا آتا ہے سنیک پلانٹ یہ بھی بہت ساری ورائٹی میں آتے ہیں کچھ ڈروفٹ میں آتے ہیں کچھ لمبے ہوتے ہیں الگ الگ کلرز میں ہوتے ہیں یہ بھی آرام سے پروپوگیٹ ہو سکتے ہیں سٹیم سے بھی اور بیبی پلانٹ سے باروے نمبر پہ ہمارا ہے اجوائن پلانٹ اجوائن پلانٹ بھی آرام سے لیف سے ہے اور سرم سے پروگیٹ ہو جاتا ہے تیروے نمبر پہ ہمارا آتا ہے منی پلانٹ منی پلانٹ میں بھی بہت ورائیٹی ہوتی ہے کہ یہ بڑا والا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹا والا دیکھ رہا ہے تو ہر طرح کا مریل پلانٹ آرام سے پروگیٹ ہو جاتا ہے چودوے نمبر پہ آتا ہے ہمارا فورٹین نمبر پہ الویرا اور سارے طرح کی سکلنٹ جتنے بھی سکلنٹ سے ایزیلی پروگیٹ ہو جاتے ہیں پندوے نمبر پہ آتی ہیں ہماری ساری کوئی بھی وائنو بہت ایزیلی پروگیٹ ہوتی ہے ایٹین نمبر پہ ہمارا آتا ہے ٹرانسکینٹیا ٹرانسکینٹیا کو زیادہ تر ہم بیبی پلانٹ کو نیچے سے سپریٹ کر کے ہی بنا پاتے ہیں اچھا پلانٹ اس سے کٹنگ وٹنگ سے یہ نہیں ہوتا بیسوے نمبر پہ ہمارا آتا ہے کیاکٹس کیاکٹس میں بھی بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں ہر طرح کا کیاکٹس آپ ان کا بڑ کہیں سے بھی توڑ کے سانڈ یا بھربری مٹی میں لگا دیں گے آرام سے وہ روٹس لے دیتا ہے ٹویٹی ون نمبر پہ 21 نمبر پہ ہمارا آتا ہے سدہ بہار جو کی ہمیشہ کیلئے سدہ بہار ہے وہ کبھی بھی آپ پلانٹ کریں گے ایزیلی سیڈ سے یا پھر کٹنگ سے پلانٹ ہو جاتا ہے بھوگنویلیا کی کٹنگ جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں پھر سے بتاتی ہوں لگنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹویٹی ٹو نمبر پہ ہمارا ہے فائکس فائکس یہ ایک ایسا پودا ہے جس کے سٹمز پہ ہی آپ کو روٹ دیکھنے کو مل جائے گے آپ دیکھ رہے ہیں سٹمز پہ روٹ ہیں اور یہ بہت ایزیلی کٹنگ سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے میری گول ہمارا ٹویٹی نمبر پہ ہے جس کی بھی روٹس آپ کو سٹمز میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں دکھ رہا ہے آپ کو ویڈیو میں اس کی اب کہیں سے بھی کٹنگ کر کے لگا دیں گے آرام سے ایزیلی پلانٹ ہو جاتا ہے ہر طرح کا میری گول چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کے بعد چوبیس نمبر پہ آتا ہے ہمارا پرپل ہرٹ اس کے فلاس بہت کیوٹ سے لگتے ہیں ہاں وہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ بہت کمی رہتے ہیں بہت اس کے فلاس جتنے بھی آتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ایزیلی پلانٹ ہوتا ہے یہ جتنے بھی میری گول پلانٹ ہیں یہ سب میں نے کٹنگ سے لگایا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس کے بعد ہمارا آتا ہے 25 نمبر پہ ہیبیسکس ہیبیسکس پلانٹ بہت ایزیلی کٹنگ پکڑتا ہے اور اس میں روٹس آنے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے ہاں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے بہت بوگنویلیا سے جلدی روٹس آتی ہیں اس میں آپ بہت ایزیلی آتی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک کلپ دکھا رہی ہوں جس میں ہمارے گارڈن کے مالی بھی آیا ہیں جو کی کروٹن کی کٹنگ کو پروپوگیٹ کرنے کے لئے لگا رہے ہیں اور اس کو کٹنگ کو کیسے بنا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ پہلے اس کا کلہ جو ہوتا ہے اوپر کا پاٹ اسے کٹ کر دے رہے ہیں اور لیوز کو بھی پورا انہوں نے ریموو کر دیا اور شارپ ایج والے بلنٹ ایج نہیں ہونی چاہیے جس سے بھی آپ کٹنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے شارپ ایج والے ایک اپنٹ سے آپ اس کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد سے پلانٹ کریں گے بہت ساری ویرائیٹیز ہیں جن کو میں نے کٹنگ سے پروپوگیٹن کے لئے پلانٹ کیا ہے اگر ان میں روٹ چاہتی ہیں تو میں پکہ سے آپ کو شیئر کروں گی اپنے نیکس ویڈیو میں کامنگ ویڈیو جو بھی آئیں گے آگے اسی طرح فائیکس ہوتا ہے جو کی بہت ایزلی پروپوگیٹ ہوتا ہے اور فائیکس کا بہت پیارا بانسائی بھی بنتا ہے تو فائیکس ایک ایسا پلانٹ ہے جو پکہ سے پروپوگیٹ ہو گئی ہوگا اگر اسے کرتے ہیں 26 نمبر پہ ہمارا آتا ہے بانین ٹری بانین ٹری بھی بہت آرام سے پروپوگیٹ ہوتا ہے اس کے بھی بانسائیز بہت اچھے اچھے بنتے ہیں یہ بانین ٹلانٹ کا ہی بانسائی ہے بہت ایزلی بن سکتا ہے آپ گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں آن لائن بہت سارے ویڈیوز پڑھیں ایک پلانٹ اور ہوتا ہے ربر کا جو آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں کٹنگ سے اور 27 نمبر پہ ہمارا آتا ہے روز روز پلانٹ بھی ایزلی پروپوگیٹ ہو سکتا ہے کٹنگ سے یہ روز کی کٹنگ ہے اس کے پہلے جو کٹنگ آپ ایمیج میں دیکھ رہے تھے وہ ربر پلانٹ کی تھی یہ دیسی جو روز ہوتے ہیں وہی کٹنگ سے لگتے ہیں ہائیبیریٹ روز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کٹنگ سے کبھی نہیں لگتے ہیں وہ صرف گرافٹنگ سے ہی تیار کیے جا سکتے ہیں یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہائیبیریٹ روز میں ہی بہت زیادہ اچھی فلارنگ ہوتی ہے یا کچھ بھی اب ارام سے دیسی گلاب جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جگہ جگہ کٹنگ سے لگائیے انہیں اچھا خات دیجئے ان میں اچھا مینیورنگ کریں بہت اچھی فلارنگ آئے گی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے 28 نمبر پہ آتا ہے ہمارا ایڈینیم ایڈینیم بھی بہت ایزیلی کٹنگ سے لگ جاتا ہے اور سیٹ سے بھی یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے یہ جو میں ابھی آپ کو ایمیج میں دکھا رہی ہوں یہ کٹنگ سے گروہ کیا ہے ایڈینیم کی کٹنگ آپ کو ڈائریکٹ کٹ کر کے نہیں لگا رہا ہوتا ہے ایک دن یا چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے سوکنے کے لیے اس کے بعد روٹنگ ہارمون یا کچھ بھی فنجی سائٹ لگا کے اسے گروہ کر دیجئے آرام سے جب گروہ ہوگا ایڈینیم سیٹ سے بھی بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناپکن پہ ڈالی ہیں سیٹ اور آرام سے گروہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے کتے پیارے سے سیپلنگز تیار ہو گئے ہیں تو ایڈینیم ایک ایسا پلانٹ ہے جو آرام سے کٹنگ سے یا سیٹ سے گروہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا 28 نمبر پہ آتا ہے موس روز موس روز بھی ایک ایسا پودا ہے جو کی کٹنگ سے کہیں بھی ایک جنگلی پودا مان لیجے آپ اس کی کٹنگ کہیں سے بھی اکھاڑ کے کہیں بھی گار دیں گے آرام سے اس میں روٹس آتی ہیں اور روٹس تو چھوڑیے اس میں فلارنگ بھی بہت زبردست آتی ہے یہ کٹنگ سے اس طرح سے کٹنگ کر لیجے آپ اور انہیں ایسے ہی کہیں بھی مٹی میں لگا دیجے ایسا کچھ نہیں ہے لگاتے ہی آپ کو فلارنگ دیکھنا چلو ہو جائے گی اس میں اگر آپ نے کوئی کلی ہے اس کٹنگ میں تو اسی سامنے اس کی فلارنگ ہو جائے گی بھلے ہی اس میں روٹس آئیں ہو یا نہ آئیں ہو اب دیکھیں کتنی اچھی فلارنگ ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی فلارنگ تو میں نے شاید روز یا کسی اور فلارس میں بھی نہیں دیکھی ہے کتنا کوئی فلارس آتے رہتے ہوں اور مارنگ میں دوپہر تک بہت اچھی فلارنگ دیتا ہے مارنگ ٹائم میں آفیس میں زندلین کو یوز کیا جا رہا ہے آج کر تو آپ انہیں ہانگنگ پلانٹرز میں بھی لگا سکتے ہیں 29 نمبر پہ ہمارا ہے جیڈ پلانٹ میں کہوں گی کہ جیڈ پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت ہی آرام سے کٹنگ سے لگتا ہے اس سے زیادہ آرام سے کسی کی کٹنگ نہیں لگتی ہے اور اس سے زیادہ آرام سے کوئی پیڑ نہیں چلتا ہے بہت لوگ جیڈ پلانٹ سے پریسان ہوتے ہیں کہ ہمارا جیڈ پلانٹ سڑ گیا ہے یا اس کی پتیاں میلٹ ہو رہی ہیں تو اگر آپ کو ساتھ بھی ایسا کچھ ہے کہ آپ کے پلانٹ میں پروبلم ہے تو آپ یہیں پہ کمنٹس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے چینل پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جیڈ پلانٹ پہ تیسوے نمبر پہ ہمارا ہے تلسی کا پلانٹ تلسی کا پیڑ کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے بہت میرا سجیشن یہی رہے گا کہ آپ انہیں سیٹ سے گروہ کری ہے دے ون سے دے تھرٹی تھری کا ویو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور یہ سیٹس جو آپ کو دکھ رہے ہیں براؤن کر رہے ہیں یہ آپ کو تلسی کی کچھ پرانے پودے ہوں گے ان میں ایزیلی مل جائیں گے ان کو معاش کر کے آپ سوائل میں کہیں میں ڈال دیچے آپ کو بہت چارے پودے مل جائیں گے کٹنگ سے آپ کو ایک پیڑ میں لگا ایسے آپ کو بہت چارے مل جائیں گے تو آپ کو میرا ویڈیو اگر تھوڑا بھی اچھا لگا ہے تھوڑا بھی لگا ہے کہ انفرمیشن کے لئے ہے کچھ اس میں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل پر ایک بیل آئیکن آ رہا ہوگا سبسکرائب کے آگے اس کو بھی ہٹ ضرور کریے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی اپ ڈیٹ میلتی رہیں تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو سٹے تیون بابای فرنس